وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَ الْغَضَبِ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا اخذ الالواح تو انہوں نے تختییں اٹھائیں آئے تو وہ تختیوں کی تعلیم دہنے تھے لیکن آگے ایک پوری گیمی پلٹی ہوئی ہے خیر پھر وہ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا سارے معاملات تیپ آگے تو پھر آپ انہوں نے تختییں اٹھائیں وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَوْا وَرَحْمَةِ اس میں تحریر تھی ہدایت اور رحمت کی لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا اور چُن لیا موسیٰ نے اپنی قوم کے ستر آدمی ہم سے ملاقات کے لیے یہ بھی انہوں نے ایک خواہش ظاہر کر دی تھی وہ سورہ العمران میں سورہ النساء میں بھی آیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروا دیں جس طرح کی ملاقات آپ نے کی ہے خیر وہ پھر ستر بندے چنیں گے کہ یہ جائیں گے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے باقیوں کا ایمان ہی نہیں کیوں پر ڈیپینڈنٹ ہوگا اندازہ کریں اتنا کچھ دیکھ کے بھی ابھی تسلیم نہیں ہو رہی فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ تو جب وہ ملاقات کے لیے گئے تو انہیں زلزلے کے جھٹکوں نے آ لیا قَالَ رَبِّ لَوْ شِكْتَ أَخْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّایَا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اگر تو چاہتا ہے تو ہلاک کر دیں انہیں اس سے پہلے اور مجھے بھی اَتُوْ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَحَاءُ مِنَّا کیا ہمارے اندر موجود چند بے وقوف لوگوں احمقوں کی غلطی کی وجہ سے ساروں کو سزا دی جائے گی یعنی یہ جو سارے کے سارا معاملہ ہوا ہے وہ لوگوں کی خواہش کے اوپر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اپنا جرال فرمایا کیونکہ اللہ کی تو شان ہی نہیں ہے کہ ہر شخص کے ساتھ کلام کرے سوائے اپنے پیغمبروں کے یہ تو اللہ تعالیٰ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِی مِرْرُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنے غیب کے اوپر کسی کو متلع کرے بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چون لیتا ہے یہاں پہ تو ساری تیار ہوئے ہوئے ہیں کہ جناب ہمیں بھی ذرا ملاقات کروائیں ہاں جی اِنْ هِيَا إِلَّا فِتْنَتُكُمْ اِلَّا یہ تو تیری طرف سے ایک آزمائش تھی تُغْضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ تُو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے وَتَحْدِي مَنْ تَشَاءُ اور ہدایت دیتا ہے جسے تُو چاہتا ہے اَنْتَ وَلِيُّنَا تُو ہی ہمارا پشت بنا ہے فَغْفِلْ لَنَا پس ہمیں بخش دے وَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم فرما وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ اور تُو سب سے بہتر بخشنے والا ہے آمین اچھا اب یہ اس پہ یہ نہ سمجھئے گا کہ اللہ ترہ نے جانبورج کے گمراہ کیا یعنی یہ سارے کے سارے جو واقعات ہوتے ہیں یہ ازمائش ہوتے ہیں جو لوگ بچنے والے ہیں اللہ کی منشاہ کو پیغمبر کی مرضی کو سمجھتے ہیں اللہ تعالی انہیں بچا لیتا ہے اور جو شیطان کے ہتے چڑھ جاتے ہیں ان کو اللہ تعالی پھر گمراہ کر دیتا ہے وہ خود سے گمراہ ہوتے ہیں باقی جگہ یہ تفصیل ملتی ہے کہ یہ انہیں موت آگئی تھی پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کر لیا بعض کہتے ہیں نہیں جی موت نہیں تھی وہ ایک وقتی بے ہوشی تھی خیر موت بھی ہو تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہ ان کی موت عارضی طور پر ان پہ غزب کے اظہار کے لیے نہیں تھی نہ کہ یہ وہ موت تھی کہ جس کے بعد دنیا میں انسان واپس نہیں آسکتا تو یہ تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر اللہ تعالی کسی کے ساتھ کرے تو اب یہ اس کے گیش وہ دعائیں آپ دیکھیں کتنی پیاری دعائیں ہیں جو کر رہے ہیں اور ہمارے لیے لکھ دے اس دنیا میں حسنہ خیر و برکت اور آخرت میں بھی اِنَّا هُدْنَا اِلَئِك ہم تیری طرف رجوع لاتے ہیں یہ دعائیں جب کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جواب آیا ہے قَالَ عَذَابِ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءَ اللہ نے فرمایا میرا عذاب تو اسی کو پہنچتا ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ اسے گناہوں کے سبب میں عذاب دوں لیکن وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ لیکن میری رحمت ہر چیز کو ڈھاپے ہوئے میری رحمت نافرمانوں کے لیے بھی ہے تابع فرمان لوگوں کے لیے بھی ہے لیکن زیرہ وہ فرق ہے اس رحمت کا نافرمانوں کے لیے یہ ہے کہ ڈھیل ملتی ہے اور جو تابع فرمان ہے ان کو انام تو ملتے ہی ملتا ہے لیکن غضب ہوگا ان پر جو میری نافرمانی کریں گے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ تو میں لکھ لوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں وَيُتُونَ الزَّكَا اور زکاة دیتے ہیں یا تذکیہ نفس کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور جو ہماری نشانیوں کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں ان کے لیے میں اپنی رحمت یعنی اللہ تعالیٰ فرمارا ہے میں اپنے حضور لکھ لوں گا اور اس میں مستقبل کی طرف اشارہ تھا امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جس کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا کہ وہ لوگ کون ہیں جو اس نبیِ امی کی پیروی کرنے والے ہیں